توکی اگر یا کہ جاوے کہ اس موضوع دی وضاحت دنیا میں کسے جلاتے ہوئے موضوع کا عنوان جڑا ہر کسے سنیا ہے وہ ہے منشاء توحید اور شر اگرچہ میں اس لوں بیان کر چکیاں کلی تھاماتے لیکن اس لے کچھ پہلو ایسے نہیں جڑے حالے پیاسے پہلے خصوصا وہابیاں دار ایک محبت ہے انہوں بہت ہزارہ حدیثہ زبانی یاد نے ہندوستان کا ہے اس نے نام جلال الدین قاسمی اس نے ساٹے سنی مذہب دلتے ایک کی اعتراض اٹھایا ہے وہ اعتراض سنیا آستے نہ مشکل ہے کہ وہ دے بچوں نکلنا لیڑا ہے وہ شاید ہی کسے دیواس دیگا جو کیا علماء کیا دنگے اس دا سوال بہت ہی مضبوط بہت قویل اس سوال دا جواب میں اپنے اس موضوع بے اندر بہاں گا ہے اس دا نام اس واحد دا نام اس واسطے پہ ہے کہ انوے جواب پہنچیں اوہ حافظ الحدیث نہیں اوہ حافظ الحدیث ضرور ہے میں حافظ الحدیث نہیں لیکن اوہ فاہم الحدیث کوئی ہے اصل جڑے اوہ اصل کمال حدیث مو سمجھنے حدیث کے رواب راوی شایب باد مذہب ہوئن حدیث ہاں سمجھ دے دے باد مذہب ہوئن بہان اللہ بہان اللہ مہرباز شریف کے صاحب زادہ سید غلام جلانی شاہ صاحب تشریف لے آئے جتے بھی ہیں بسم اللہ قدمہ گا کرے توجہ ہے سونا میرے دوستو اوہ دا اعتراض میں سمجھا دے گا پھر موضوع پڑا مانگا پھر موضوع دا توحید اور شرک دی بنیاد اس طان سمجھا دے آنگا پھر اس سوال دا اعتراض دا جواب سمجھا دے گا انشاء اللہ العزیز یہ جواب ایسا لا جواب ہونا ہے کہ پھر اس دوتے وہ جلال دین خاص کی تو وہ دنار دے جنجل نہیں ہوں گے کس انو بولن دی گن جائے گا فقبر نہیں بڑھ مقصود نہیں ہے آپ سنیں گے تو پتہ چلتے ہیں سبحان اللہ اعتراض اس کا یہ ہے اس کی وجہ سے موضوع خطاب کروں گا سبحان اللہ یہ ہندوستان میں چلا جائے گا سبحان اللہ اعتراض اس کا یہ ہے کہ تم سننی ہیں توحید اور شرک میں جو فرق کرتے ہو وہ ذاتی اور آقائی کے ساتھ کرتے ہو تمہارے پاس صرف یہ کہ اللہ پاک کے صفات اللہ کی ذات اور صفات ذاتی ہیں اور مخلوق کے آقائی ہیں تو یہ آقا ہو گئی وہ ذاتی اپنے نے شرک کیسے ہوا یہ تمہارا سب سے بڑا جو اعنام جواب اور حل یہ یہ ہے اس پر اعتراض اس نے کیا ہے کہ صحیح حدیث مسلم شریف کے اندر ہے کتاب الحج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین مکہ کے مشرک توافِ کعبہ کرنے کے وقت تلبیہ کہتے سید تو کہتے اللہم لبے لا شریک لک لبے اللہم لِمٹ لَا apostِ یہ مسلمانوں کا تلبیہ کافر کیا کہتے ہیں لا شریک یہاں سے بدل جاتے ہیں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریف ہے جس کا تو مالک ہے اور اس کی ہر چیز کا بھی تو مالک ہے تو اس میں تو صاف مسلم شریف کی حدیث میں آ گیا کہ مشرقین کہتے تھے کہ اللہ کے سوا جو بھی ہے اس کا مالک نہیں اللہ ہے اس کی ہر چیز کا مالک اللہ پاک کے سوا ہر چیز کوئی شخص ہے کوئی چیز ہے اس کا مالک دون ہے اللہ اس کی ہر شیعہ کا مالک دون ہے تو کافر کو مالک کہہ رہے ہیں ہر چیز کا مالک اللہ کو کہہ رہے ہیں تو وہ جب مالک اللہ کو کہہ رہے ہیں تو عطا ہی مانگ رہے ہیں مقلوق کے لیے تو عطا مانگ رہے ہیں اپنے خداوں کے لیے اپنے شریکوں کے لیے وہ تو عطا ہی طور پر مانگ رہے ہیں کہہ رہے ہیں مالک وہ ہے دینے بارہ ہو ہے لینے بارے ہی ہیں تو تم نبیوں ولیوں جو ہیں ان کے مطالبی تو یہی عقیدہ رکھتے ہو دینے بارہ ہو ہے لینے بارے بھی یہ ہیں لیکن پھر وہ شرک کرتے تھے کہ عبادت کرتے تھے ان کی اور تم بھی عبادت کرتے ہو منتے مانتے ہو کیا کیا کرتے ہو تعظیمیں کرتے ہو اے تم شرک کے بارے کام تو تم سارے کرتے ہو جس طرح کہ وہ کرتے تھے تو تمہارا یہ ذاتی اور عقائی کا چکر جو ہے یہ تو ختم ہوگی اس نے یہ اطراب سمجھنی ایک بار ہے تم مسلمان سمجھتے ہو تم سنی کہتے ہو کہ جی مشرکوں اور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ مشرک جو ہے وہ رب سمجھتے تھے اللہ کے علامہ اوروں کو اور ہم رب نہیں سمجھتے تم یہ کہتے ہو یہ فرق بیان کرتے ہو مشرکوں کا اور اپنا جبکہ حقیقت کرتے ہیں یہ نہیں ہے وہ تو رب سمجھتے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں رب یہ کہا صحیح مسلم میں آگے تملے بہو امام ملک وہ کہہ رہے ہیں مالک ہر کا تو ہے ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس کا مالک کی تو ہے اس کی ہر چیز کا مالک بھی تو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں مالک وہ ہے تو کہہ رب سمجھتے ہیں انہوں نے تو چکر بازی کرتے ہو یہ اس کا اطلاق ہے اب سوچ رہے ہیں ہم ایسا مذہب رکھیں جس کا جواب ہمارے پاس جس جس کا دفاع ہمارے پاس محضور نہیں ایسا مذہب رکھیں مخالفوں کی طرف سے اتراز اٹھیں اور اس کا جواب نہ آئے سمجھتے ہیں اب آپ کو جواب سمجھانا چاہتے ہیں انشاءاللہ جتنے باہر ہیں یہ قبروں میں چلے سب کے سب اس کا جواب نہیں دے سکتے بات سمجھتے ہیں پہلے میں توحید اور شرک کا منشاہ سنجھاتا ہوں منشاہ مانا بنیاد علت کیا علت ہاں علت اور بنیاد کیا ہے توحید کس سے پیدا ہوتی ہے کیسے کس عقیدے اور نظریے سے توحید بن جاتی ہے اور کس عقیدے اور نظریے سے شرک بن جاتا ہے دونوں کی بنیاد علت اور منشاہ سمجھانا چاہتا ہے سبحان اللہ سمجھا ہی نہیں اللہ یہ منشاہ کا لفظ وہی ہے جو میں پوچھتا تھا سوال کرتا تھا تو اگلے کہتے تھے بڑے بڑے بار مورٹیوں سے میں نے پوچھا ایک بچارہ سرگو دیکھا ہے کیا کہتے ہیں اس کو وہ اب تو روی ازدان نہیں ابو یو کادری اس کا جو استاد ہے گمن وہ گمن بچارے سے پتہ نہیں تھا کہ منشاہ کیا ہوگا کتنے ستی لوگ ممبر پہ خصوصا یہ مبائل یہ اتنا خبیص دی اس نے ہر خبیص کو سکرین پہ ڈال دیا اور مبائل جا ہوا جناب زماردی کہہ رہا ہے وہ پوچھنے والا نہیں یہ بہت خبیص دی یہ دھی یہ سے دین نہیں پھیلتا سیدھی ساتھی بات یہ سے دین خراب ہوتا ہے پھیلتا ہے میرے دوستوں پاس جس لفظ کو وہ سب بول منشاہ سنتے تھے اور پیٹ برنے جا کرتے تھے اس کا صرف اتنا مانا ہے منشاہ مانا بنیاد میں ادرائیل میں ہی لاکھ سے بول دیا میں نہیں جان کے لالے بڑھ گیا منشاہ توحید اور شرک کا مطلب ہے وہ نظریہ اور عقیدہ بتائیں وہ بات بتائیں جس سے توحید پیدا ہو توحید معلوم ہو اور شرک بھی معلوم ہو تو شرک اور توحید کی انیاد منشاہ اللہ توجہ ہے یہ اس کو سمجھنے کے لیں گے صرف دو لفظوں پر توجہ رکھیں گے سب کے لئے آسان ہے دوستو کوئی مشکل بات صرف دو لفظ ایک ہے بے نیازی اور ایک نیاز مندی کی کیا کہا میں نہیں یہ وہی لفظ ہے جو روزانہ بولتے ہو بے نیازی کی بولتے ہو نیاز مندی کی بولتے ہو نیاز مندی کا کیا معنی لیتے ہیں تم جب کرتے ہو نیاز مند ہے حضور جناب کے نیاز مند کہنے ہو کم مدرب کہنے ہو ہے افسوس یہ ہے الفاظ باقی لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن الفاظ کے معنوں سے سارے واقع نہیں ہو یہ نیاز مندی کی معنی سے بھی واقع نہیں ہو نیاز مندی کا معنی ہوتا ہے محتاجی کیا محتاج حاجت مندی لور جابی بے نیازی کا معنی ہوتا ہے بے پرواؤنا کسی کی گول نہ ہونا محتاج نہ ہونا یہ بے نیازی ہے سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ یہ دو نفس یاد ہو گئے ہنگلی آگے پھر دو لفظ جاتا ہے ایک خالق ایک مخلوق کیا کہا خالق کون ہے باقی باقی سب مخلوق ایسے ہیں اب پہلے کتنے لفظ دیا تھے کون زیٹ ٹھیک ہے بے نیازی نیاز مندی بے نیازی نیاز مندی ٹھیک ہے ایسے ہیں یہ در دیکھو بے نیازی صرف اللہ کی شام نیاز مندی صرف مخلوق کی صفت ہے مخلوق میں نیاز مندی مانو خالق میں بے نیازی دوسرے لفظوں میں مخلوق کو بے نیاز نیاز مند سمجھو اور خالق کو بے نیاز آگے یہ سمجھ یہ نہیں آئی ہے بولو تے صحیح آگے یہ سمجھ نا بے نیاز کس کو سمجھنا ہے بے نیاز کون ہے نیاز مند کون ہے مخلوق سنو آگے وہ خالق اپنی ہر چیز اور ہر خالق جو اس کی ذات ہے اس کے صفات ہیں اس کے افعال ہیں اس کے اسلاع ہیں سب سب اپنی ہر بات نے ہر چیز سے وہ بے نیاز ہے اپنی ہر بات ہر چیز میں مخلوق اس کی پہتاج اور نیاز مند مخلوق 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 کیسے نہیں بتا انشاءاللہ حقیقت ہے کہ حضرت صاحب جنہیں راز اپنی نگاہ نال بول دینے نیاز 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 ساری زندگی ہر چیز میں ہر بات میں مخلوق اس کی مہتاج مخلوق اس کی مہتاج جان چیز ہو گیا ہو جس کو بینیاز کہہ رہا ہوں خدا کے لئے بینیاز ہے یہ بینیاز کی ہے اس کے لئے علماء جب لفظ بولتے ہے تو دو لفظ بولتے استغنائر استغناء اور استقلال کیا استغناء بینیاز ہونا مستغنی ہونا بے برواہ ہونا استغناء مستقل ہونا کسی کا محتاج نہ ہونا بات ہوئی ہے علماء کے الفاظ در علمی ہوتے ہیں لیکن یہ باتیں جٹکی ہیں باتیں ہی نہیں ہیں الفاظ جٹکی ہیں سلحان اللہ سلحان اللہ استغناء استقلال یہ شان کس کی اللہ جس کا مطلب کیا ہے بینیازی بولو بولو یہ مطلب ہے بینیازی یہ احتیاج خاجت مطلب یہ مخلوق احتیاج مخلوق میں استغناء اور استقلال خالق بجابی میں ساتھ لفظوں میں آسان تعبیر آسان مان آسان نقص ادھر بینیازی ادھر نیاز مان آگے سمجھ بخان اللہ ادھر دیکھو بینیازی اس کی شان ہے مخلوق میں زندہ برا پر نہ مان نہ سمجھ بینیازی آہا بہ حال اللہ مخلوق نیاز من ہے یہ نیاز من خالق میں نہ سمجھ نہ ذرا برابر اس کو ہر لحاظ سے بینیاز سمجھ نہ مخلوق کو ہر لحاظ سے ریاض من سمجھ نہ بینیازی مخلوق میں نہ مان نہ اور ریاض من خالق میں نہ سمجھ نہ یہ دو باتیں جب ملتی ہے تو توحید کی بلیات بن جاتی ہے اور توحید اسی سے پیدا ہوتی ہے اللہ نیز راستی یا یا آلی حسد آلی امام مشریف زندہ آلی سنت زندہ آلی گایی شماعی ملتی بھائی منشہ توحید کیا ہے؟ توحید کی بنیاد کیا ہے؟ صاف سے لفظ بتا دو بھائی بے نیاز خالق کو سمجھنا ہے نیازمند مخلوق کو سمجھنا ہے اس کی نیازمند بھی ادھر نہ سمجھو اس کی نیازمند بھی ادھر نہ سمجھو بولو تو سینا تو توحید بڑھ دی اللہ کو ایک مان لی ارے بھائی شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ سنو اس کی نیازمند بھی ادھر نہ سمجھو اس کی بھی نیازی ہے؟ صحیح مخلوق میں ماننا یعنی مخلوق کو کسی طرح بھی نیازمننا یا اور نہیں کہہ رہا ہے یا کہہ رہا ہوں یا مخلوق کی نیازمندی خالق میں ماننا سمجھیں آرہے ہیں؟ مولانا دو الہدہ الہدہ انتیں ہیں ہاں اسی وجہ سے یا حرف تردید نکر کر رہا ہوں جلال و دین خاصلی سے کلام کر رہا ہوں آپ سے نہیں کر رہا ہوں آپ سمجھنا کیا کہہ رہا ہوں میں حرف تردید استعمال کر رہا ہوں جی منفاصلہ بنا رہا ہوں منفاصلہ اب کیا کہنا ہے خالق کی نیاز بے نیازی خالق کی بے نیازی مخلوق میں یا مخلوق کی نیاز مندی خالق میں اگر یہ دو چیزیں ہوئیں دو چیزیں اگر خالق نہیں کچھ نیاز مندی مانو گے تو ایک شرک لیے بن گیا اگر مخلوق میں کسی طرح کی بے نیازی مانو گے ایک شرک لیے بن گیا تو اس کا مطلب ہے دونوں چیزیں مخلوق میں نیاز مندی خالق میں بے نیازی تو یہ ہے توحید کی بنیاد اور اگر ادھر سے نیاز مندی ادھر مان لی یا ادھر کی اس سے نیاز ہاں اس کی بے نیازی ادھر مان لی اس کی نیاز مندی ادھر مان لی تو علیہ دا علیہ دا شرک ہو گیا تو شرک کی بنیاد کیا بن گیا یا تو خالق پر محتاج سمجھ لو یا مخلوق کو بے نیاز سمجھو کونوں باتوں میں شرک ہے اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا پہلا عقیدہ رکھتا ہے لاکھ مدد مانگتا رہے نمدد مانگنے سے مشرفتا ہے نا تسی اور چاک سے مشرفتا ہے اور ساتھیوں اور سفر گھر گیائے ہو برشاہ اللہ چاند لمحے ہیں جناب نے سوے سفر دا تھکے وانا ہوتی ہے دورنا سمجھو بڑھا دیئے سمجھ کے نہیں بے نیاز سفرہ بنو سمجھنے نیاز من فقط مخلوق بنو سمجھنے دونوں گلہ رڑا دیئے ہیں پہ توحید بن گئے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر خالق میں مہتاجی سمجھ لیں مخلوق میں یا مخلوق میں یا کہنا ہے اور نہیں کہنا ہے یہاں مخلوق میں تھوڑی سفچہ ہے بے نیازی سمجھ نہیں تو مشرق ہوگے منشاہ توحید کی سمجھا رہے ہیں منشاہ شرق بولو تو سہی جار آگیا سمجھ کے نہیں آیا یہ بات پر سمجھا دیں کنائی کنجابیے جاتا توحید دا موٹ کے میں بن گئے شرق دا موٹ کے میں بن گئے وہ ہر در سمجھ یہاں آیا ہے آگیا ہے آگیا ہے اے مدد منگنا منتاں سکھ نہیں اے بلکہ میں نوہ کھڑن دے پہ سجدہ لیں سجدہ یہ سجدہ کر لینے شرق کوئی نہیں اے شک اے شک اگر سجدہ کرنا شرق ہوتا نا تو اللہ پاک خرشتوں سے حکم فرماتا تم آدم کو سجدہ کرو شرق ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو قرآن کہہ رہا ہے ان کے والدین نے بھی سجدہ کیا ان کے بھائیوں نے بھی سجدہ کیا اگر سکھنے سے شفاں پہلی شریعتوں میں سجدہ جائز تھا ہماری شریعت میں سجدہ حرام ہوا ہے شرق نہ پہلے تھا نہ اب ہے قبیرہ گناہ ہے حرام ہے حرام ہونا اور بات ہے شرق ہونا اور بات ہے سبحان اللہ سمجھنی آئی بات نہیں ایک تھوڑی کی تنبیہ کرنوا یہ نہ سمجھنا کہ میں نے کفر کی بنیاد بتائی ہے شرق کی بتائی ہے شرق اور کفر میں فرق ہے بتاؤں منطق کے لئے حال سے بتاؤں منطقی لفظوں میں کفر عام ہے شرق اخص ہے جی شرق کیا ہے اللہ کا شرق سمجھنا ہے کیا کا بھی وقت ہو گیا کئی بچارے ساؤں رہے ہیں اگر میں تیرے آسکت بیٹھا تو ہوں گے ہم ہوں سکی لے ہماری شرق کیا ہے ہماری شرق کیا ہے عمدت والی اینا چھر بینا اسلام مہمان ماتبا ہے مدرزا صاحب بھی کیا تواز ہو رہے ہیں شرق ساری دے الفاغ فرما رہے ہیں لیکن کواڈی قدردانی کمال ظاہر کرتا ہے سمجھنی آئیے میرے دوستوں بات سمجھو کفر عام ہے شرک خاص ہے ہر کفر شرک نہیں ہوتا ہر شرک کفر کفر شرک نہیں ہوتا مثلاً اللہ کا حکم کا انکار ہوتا انکار کیا کفر پائے میں شرک نہیں ہوتا سمجھ نہیں آئے ایبلیس نے کفر کیا شرک نہیں کیا ایبلیس نے کہا کفر کیا عبا عبا ہے سمجھو ہے نا انکار ہے اون میرے دوستوں اے چیز ہم لڑکو با کانو اکل ماں بھی ہم آس پر میں چیلنگ کر رہے ہیں اور کوہڑے واس پر بہت بڑی علمی بات بہت بڑی علمی نقطہ دے رہا ہوں مشرک لوگ اپنے معبودوں کو جن کو عبادت ہے ان کو الہ شریک دو لفظ جس کا معنی خدا ہے شریک جس کا معنی حصے دا ہے شریک کا کیا معنی ہے شریک کا معنی حصے دا ہے بات کو سمجھنا وہ وہ الہ اور شریک کہتے تھے قرآن و حدیث سے کوئی نہیں دکھا سکتا کہ کبھی انہوں نے اپنے خداوں کو عبد سنبس بہت بہت بندہ اور بندے کہا آپ نے کہتے تھے علہ کہتے تھے یا شریک کہتے تھے آپ نے کہتے تھے اللہ ان کو جواب میں جگہ جگہ فرماتا ہے کہ یہ سب جس جت کو تم خدا سمجھتے ہو یہ اللہ کے عباد ہیں اب ان سے پاس دو لفظ دلتے ہیں علا اور شریف عبدالعباد پندہ یہ لفظ چلدن مسلمانہ کو اس میں جو میں بھنشہ بتا چکا ہوں توہین اور شرک کا یہ سوجہ شاید کی بلا سبحان اللہ کہو ان اسطلاحوں میں ان الفاظ میں ان ناموں میں وہ منشہ پائے گئے مسلمان دنیا کا کوئی مسلمان جو مسلمان اس سے آپ ثابت نہیں کر سکتے وہ کسی نبی یا کسی ولی کو کہے یہ خدا ہے یا اس کا شریف ہے کوئی مائی کلال اگر ثابت کر مسلمان کی آنے مجھرہ جائل گئے ہو سینا یہ نہیں آکے آکے کمی اللہ دی مخلوق اللہ دی بندے مشرق کہتے ہیں الہ اور شریف اس میں منشہ شرق پایا گیا ہے مسلمان کہتے ہیں عبد اور عباد اس لفظ میں منشہ شرق ممکن ہی نہیں منشہ توحید ہے وہ یہ لفظی بتا رہے ہیں شرق کافروں کے پاس ہے مسلمانوں کے پاس شرق نہیں توحید ہے شرقכہ علی تقبیل حقا علی صالت علی تحقیل خ money علی غاسر حضور خطبو محمد شفیل ازبا مفتی عرب و عزم مفتی عرب و عزم مفتی محمد وزر احمد سیسا اب سنو جی قرآن و مجید پڑھتے ہیں جگہ جگہ آتا ہے ان کافر مشرقوں سے پوچھو خالق قوم ہے قوم ہر چیز کو بناتا ہے فائدہ کرتا ہے تو کہیں گے لا يقولن اللہ یقیناً کہیں گے اللہ تدبیر و تسخیر کون کرتا ہے کون چاہتے ہیں اللہ ہر چیز اللہ اور پھر وہ حدیث جو ہے مسلم کی جو سنائیت ان کا تلبیہ تھا اللہ شریکا تم لے تو ہوا ملک تو صاحب پتا تو پھر ان میں منشاہ شک کیسے ہوا وہ تو صاف بنتے ہیں آئے آئے حافظ الحدیث بننے والے تو نے حدیثوں کے الفان رکھتے کاش کسی صاحب دل کی صحبت میں بیٹھ کر عقیدہ سمجھ لیتا ہماری طرح الفان رکھا یہ سمجھ میں سے فحرم رہا اور تو جو حدیث پڑھ رہا ہے اس کے اندر اشارہ موجود ہے لیکن لیکن تیری مات ماری ہے تو خود ہی تو پڑھ رہا ہے حدیث کے الفان لا شریک اللہ وہ کہتے تھے کوئی شریک نہیں کہتے لیکن یہ لیکن کہہ کر آگے کہتے تھے لا شریکا تم لے کو لا شریکا تم لے کو ہوا گیا ہے شریک پہلے ہے شریک بغیر شریک بغیر بے نیازی کے نہیں بنتا بس آج آگے دیتا ہوں بس اتنا سمجھ لیں شریک جو شریک ہے حصہ دار بلو ہے بلو خوبصر ایساہ کہہ دے نہیں ساتھاibel شریک ہے ہو پجابی ہو کہہ دے ہوں کہیں نہیں کہیں نہیں کہیں کہیں ہو مراہ نہیں کہتے ہو ام Pamah جائے شریری کی ہو ہو کیا ہے کہ براد zoning شریری مارن کے علم میں تانے مانے مینے دے دیکھے مارن کے یارا شریکہ ہے وہ کہندے ہو میں تیرا کو نوکر تھوڑا میں تیرا شریکہ میں مرکان کرنے گا بھی میں تیرا سمال کے کرنے گا کہندے ہو اللہ دے صحیح یہ دا مطلب ہے شریک شریک سے بے نیاز ہوتا ہے تو انہوں نے کہندہ ہے میں تیرا شریک ہاں میں تیرا کو نوکر نہیں میں گللیاں دا بہتر نہیں کہندے ہو پیجابیوں جو آپ سمجھا مناستے چھوڑی اس دبان اس تمہارے کرنے ہاں کہندے ہو کہ جیسے کسی اس کو شریک وہ بولتے تھے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر ایک شریک ہے آئے واہ بیان سمجھتے صحیح مسلمان نے کبھی تلبیہ میں نہیں کہا مسلمان نے کسی مقام پر نہیں کہا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر ایک شریک ہے یہ مسلمانوں سے نہیں ملے گا یہ صرف کرافروں کے مسلموں کے پاس ملے گا وہ کہتے تھے اللہ شریکن کن تملے کو ہوں سنو خالق کو اس کا مالک بعد میں کہتے تھے پہلے اس کو کہتے تھے شریک اور شریک کا لفظ جو ہے یہ بینیازی کا معنی رکھتا ہے تو خالق کی بینیازی مانتے تھے ان میں تو خالق کی بینیازی مانی وہ شریک کی بھولیان پر گئی اسی وجہ سے مشرک سے اللہ اللہ حضرت خوایا شفید صاحب اللہ حضرت خوایا شفید صاحب اللہ حضرت خوایا شفید صاحب تو سمجھ آئیے کے لئے ماشاءاللہ عیلم دے دین دے قدر دان ساتھی باٹے ہو خواہٹے سے زوک سوک نو بہت دان پر نیا اور اللہ پاک حضرت صاحب سے جوڑے اندر سن کائن اتر کی عطافہ جو اندر سو رہے ہیں تھوڑے سے میں ان کو معذور سمجھتا ہوں چاہتے مجبور ہیں ایٹی کرمی اینا چیت ساری راہ دی لنگے اور جاگنے کا اشارہ بھی دے رہا ہوں سمجھو تمجھو درا تمجھو ہے جلال عقید کو جواب تو بن گیا لیکن ابھی اس کو یہ جواب سمجھ نہیں آئے گا اس کی سمجھ ہی اتنا نہیں گا اس نے میں اس کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں تُو نے کربلا کا بڑا دعویٰ کرکی کربلا کو کس سے بیان کرکے کہ میں بڑی صحیح روایتوں سے سنا رہا ہوں جو تُو نے سنایا اکثر اس میں چھوٹا ہے افسوس ہے حدیث پڑتا ہے حدیث کا مہتش بنتا ہے اور روایت اور سنت پر جرا نہیں جانتا اللہ کے فضل سے کربلا کا قصہ جو ہے وہ صحیح روایت کی روشنی میں ہم بیان کر سکتے ہیں تم نے کیا کیا ہے اگر ضرورت بڑی توشکوں بھی بیان کروں گا کہ یہ اس نہ جوٹ کریں یہ جوٹ کریں یہ جوٹ کریں یہ غلط ہے یہ غلط ہے اور ساتھیوں سمجھائی گی نہیں کدھر دیکھتا اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں نے خوابہ کہ ہم عبد کہتے ہیں اللہ کے نبیوں کو بندے کہتے ہیں نہ خدا کہتے ہیں نہ شریک یار بولو کہ صحیح آپ سے سمجھ نہیں آئے ہم اللہ کے بندوں کو کیا کہتے ہیں بندے یہ کہنے آئے اصلا خدا نہیں کہیں دے اصلا شریک نہیں کہیں دے مشرے 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 شریک کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں جگہ جگہ قرآن یہی بتا رہا ہے اب میں فرق بتانا چاہتا ہوں عبد اور شریک دسا ہوں بندہ گڑا ہوں دہتے شریک گڑا ہوں خدا خدا نہ شریک جنو آگے شریک تا پہلے مانا سمجھانا شریک کنو کہنے اور عبد بندہ بندہ تبجھو سنو شریک 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 سمجھیں یہ شخ والا اشتقاق نہیں ہے بادشاہ شاہ 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 جی یہ ریاض شاہ شخ والا جو ہے اس کا اشتقاق نہیں ہے یہ شئی اشتقاق بتا رہا ہے وہ پہلے بھائی ہوگی تمہیں چود رہا ہے شریک بڑے ہیں شریکت سے کسے شریکت کہتے ہیں حصے داری بولو کس کو حصے داری اب لکھا سوں اس سے شریکت اور عبدیت کا فرق آپ کو معلوم ہو جائے شریکت حصے داری ہے اس میں بینیازی بڑا مانا ہوتا ہے عبد عبدیت بندہ ہوا اور اس کی جگہ عربی میں لوگوں کے لئے آپ نے بولا جائے تو غلام وہ جو پہلے بکتے تھے لونیا اور غلام ٹھیک ہو گیا غلام اور بھائیو سنو شریکت حصے داری ہے حصے داری میں ادھر مولانا سکھو رہے ہیں مولانا سکھو رہے ہیں مولانا اکمل صاحب آپ سو رہے ہیں دیکھو دوتا ہے لوگوں کو سنانے بھی تم نہیں اور تم سو رہے ہیں افسوس ہے ہم پریجین کے لئے وہ رہے سنجے کرتے ہیں جب آپ نے پیان کوئے کرتے ہیں ہوں سب سے پہنے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ لگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جنہوں نے پین دنے اور سارا کچھ آنے دنے اچھی آتی سب ہی بہت بڑی اتبایی پڑی آجی ہے دیکھوں بھائی دیکھو بھئی شرکت حصے داری استقلال والا اور عبدیت بندہ ہونا غلام ہونا اس میں ذرہ برابر بھی استقلال اور بینیازی نہیں ہوتی غلام جیڑے پہلے بک دے ہوں تھے شاملے جی میں حضرت سلمان فارسی غلام بند کے بک دے آئے سبحان اللہ ایک غلام جو بک دے تھے کبھج ہوئی غلام جیڑا ہوں دے نا کسی آقا دا وہ کسی بھی چیز تھا حتیٰ کہ اپنا ہی مالک نہیں ہوں اللہ اللہ لیکن اگر کسی غلام کو مالک کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں حبدِ مدبر غلامِ مدبر سبحان اللہ یہ غلام کو ہوتا ہے جس کو مالک نے کہہ دیا وہ اپنا مل کو مجھے دے دے؟ اداد کرتے؟ مجھے دے دے come وہ مقاتب پڑ گئیں انڈہویں شہان اللہ ایک ہوتا ہے عبدِ مقدون کیا ہوتا ہے؟ عبدِ مقدون وہ ہوتا تو پورا غلام ہے نہ مرنے کے بعد اس کو آزاد نہیں اور نہ ہی زندگی میں تو اس کو آزاد کرنے والی سہولت ملتی ہے مالک سے لیکن اتنا ہے مالک اچھ کو اجازت دیتا ہے میری طرف سے فرید و فروخت کر تجھے اجازت دیتا ہے لہٰذا اگر اگر کسی سے کوئی چیز خریدے گا ہاں کرے گا تو میری ہاں نہ کرے گا تو میری ہاں یہ آپ کے معلوم ہے یہ سفنہ پر اپنے بھی بھی ریاض نہیں ہوتا مکمل نازم یا زماند ہوتا ہے لیکن مالک کی طرف سے تصرف تھی اس کو اجازت ہوتی ہے ہاں ہاں ہوتا مکمل میری ہاں بردرہ بولو تے صحیح ناں نہیں سمجھائی ہے اے پورا نازمان اے پورا مہموتا اجازت ہون تو باندھ بھی پورا مہموتا بے نیازی کہے کہ غرہ اس میں نہیں ہے یہ غرہ بھی نہیں آئے توبہ تو توبہ تو مکمل نازمان مہتا جائے آپ کے معلوم ہے یہ بھی سمجھانے کے لئے واقعہ رہاں مثال سے رہاں ورنہ خالق کہاں خالق کے بندے اور خالق کہاں اور یہ دنیا کے بندے اور ان کے دنیا کے یہ لوگ اور ان کے جو بندے ان کے جو غلام ہیں بہت فرق ہے زمینہ سے مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لئے توجہ قرآن مجید نے نبیوں کو ولیوں کو کسی مقام پر نہ الہا کہا نہ شریف کہا عبد کہا اور وہ بھی اذن والے اجاز والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں پڑھو اللہ فرماتا ہے وہ مردوں کو جندہ کرتا تھا اللہ کی اجازت سے وہ مٹی کے پرندہ بنا کر اس میں پھوک مارتے تھے اللہ کی اذن اجازت سے وہ غیب کی باتیں جانتے تھے غیب کی چیزیں جانتے تھے اللہ کے اذن اور اجازت سے سابدی میں عبد بھی فرما رہا ہے اذن بھی دے رہا ہے اجازت بھی دے رہا ہے اس اجازت جنم اس اجازت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ زمرا برابر بھی خالق سے بے لیاز نہیں بنے زکر تاہید مستفا حقیر حہدری حصان ابن علی دل میں ہو یزید آجائے ہو نہیں سکتا یاد رکھو حسین ابن علی دل میں ہو یزید آ جائے ہو نہیں سکتا امام احباد بن حمبل دل میں ہو محمونی آ جائے ہو نہیں سکتا مجد علف ثانی دل میں ہو اکبل آ جائے ہو نہیں سکتا ارے عالی حضرت عظیم البرکت دل میں ہو وہاں بھی دیوپندی آ جائے ہو نہیں سکتا امام الگیرت دل میں ہو اور کو فرج مولیت آ جائے دل میں ہو یاد رامب شریف دل میں ہو حیاتی دل میں ہو یاد رامب شریف دل میں ہو قرآن ان سے کہتا ہوں میں قرآن پڑھ دوں حدیث نہیں ہے اس کو ضعیف کہہ دے قرآن فرما رہا ہے حضرت عیسی علیہ السلام خود بھی زبان سے بتاتے ہیں اور اللہ بھی ان کی طرف سے بتاتا ہے شانب جو یہ ہے یوٹی الموتا جیزنے کا کوشیل فوجات میں زندہ کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے میں زندہ کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے میں زندہ کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے میں اندھے مادرزات کو آنکھیں نیکھوں اللہ کی اجازت سے کھوڑ والے کا کھوڑ دور کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے میں پرندہ مٹھی کا بنا کر خوک ماروں گا تو پرندہ بن کر اڑ جائے گا بتاؤ یہ جگہ جگہ لیکن کسی جگہ پر اللہ نے ان کو شریک نہیں کہا الہ نے کہا نہ قلوں نے کہا میں الہ ہوں اور شریک ہوں عبد کہا عبد کہا کبچھوئے ایک سوٹی قسم عبد کی عبد رفیق کونسا جس کو بنکل کوئی اجازت نہ ہو وہ مالک کی طرف سے تجارت خرید و فروف کوئی معاملہ نہیں کر سکتا بس وہ کہہ دے گا یا سردہ لیا جائے کوئی اس کا پاہ اس کی طرف اجازت اس کی لئے نہیں ہوگی یہ آپ درقیق ہوتا ہے ہم تم سب عبد رفیق ہیں ہمیں کوئی اجازت نہیں دی اس نے جس کی وجہ سے ہم مردہ زندہ کریں یا کوئی ایسا بڑا کام کریں اللہ نے اپنے پاکوں کو اجازت دے رکھی ہے اور اس اجازت کو قرآن میں بیان فرماتا ہے اللہ اکبر اگر کوئی کہے تمہیں وہ کدھر رہے کہ اللہ والوں کو اجازت ہے اللہ کی طرف سے مردہ زندہ کرنے کی دکھ دور کرنے کی دکھ دور کرنے کی کہاں اجازت ہے وہ تم کو بے بکو قرآن میں آیا اور دے رکھتے ہیں اللہ اللہ عزیب بات ہے یا قرآن سمجھ نہیں آتا لوگیں سمجھ نہیں آتا لوگیں سمجھ نہیں آتا وہ کہاں کہاں لگاں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتہ ڈالتے ہیں مصیبتیں ڈالتے ہیں تو قرآن میں حضرت عیسیٰ ڈالتے ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں اندھا لیاؤ مادرزاد اندھا ہونا مصیبت نہیں بلو دو سی تو مصیبت ٹالنے کا کہہ رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں میں مصیبتیں ڈالتا ہوں نہ کوڑ کے پھوڑ دور کرتا ہوں بلو تو سہی جہاں لکھو جانی لوس آجل ہو جائیں وہاں پر حضرت کی پھوک کام کر جاتی ہے اللہ اکبر توجہ ہے اللہ اکبر توجہ ہے اللہ والے اگر دعویٰ کریں تھا اللہ والے ہو با شرط ہے جو صاحب تکل قضایت تو تھا اس کے دعویٰ پر دعویٰ پر دعویٰ سبحانہ وہ دعویٰ من جانب اللہ اللہ اکبر توجہ ہے دعویٰ پر دعویٰ پر آدھا لچ افلاک کرام دے زبان تا میری او کن برا پر موڑا خم خلم دے افلاح جالی روح افلاح خون زبان تا میری او کن برا پر تا میری او کن برا پر تا میری او کن برا پر افلاح جالی روح افلاح جالی روح ہاتھ مارتے او لکھے کروڑا کروڑا ہاتھ مارتے لکھے کروڑا روح هاتھ مارتے اوہ 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 خیر وقت حصہ غرور حصہ صلی اللہ بائلو بائلو PO بائلو خرق بائلو اگلو ببائلو عسین 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 کمگ عسین شیئر سنایا ہے سبحان اللہ اور سنگیو بیٹھو بکرہ پشام کرنا ضرورت آنا کو اٹھ کے جاوے دوسرا دوسرا بے قدرہ نمو دوسرا بے قدرہ نمو بے قدرہ نمو بے قدرہ نمو میں نکتہ سمجھا دیتا آب 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 بندہ قلام یہ نیاز مندی سے بنتا ہے اس میں صرف نیاز مندی ہو سکتی ہے بے نیاز نہیں بلو دوسری آب 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 نیاز نیاز آب 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 خلوق ہے جو چنہ چیر اللہ انہیں دے دیا دی کچھ نہ کچھ نہیں سمجھو گے یہ شریک نہیں بنا لیے معلوم ہو یا کافر شریک سمجھے مطیق بجانار کہی دعوتی آئے اللہ شریک ہے اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر ایک شریک ہے جس کا تو مالک ہے وہ کر سمجھنا شریک لیاک ہی جا رہے ہو جدو آنکھ نے بیٹھے ہو جی تھی اندر سمجھ بیٹھے ہو سمجھ بیٹھے ہو شرک ہو گیا کیونکہ ادھرو بیٹھے ہو جی تھی اندر سمجھو آہا اللہ بیٹھے ہو جی تھی اندر سمجھو ماں اللہ لیکن سنو ابھی ایک جو اسل بات ہے جس سے یہ جواب پورا ہوا وہ کیا ہے جس میں یہ حدیث سمجھا جائے کیوں کہ ظاہر بات ہے شریف وہ بینیازی کو ثابت کر آئے لفظ اور تملکوہو وماملک یہ عجز کو ثابت کرتا ہے نیازمندی کو تو بینیازی اور نیازمندی کیسے جمع ہو گئے وہ کیسے جمع سمجھ سکتے ہیں اب یہی نکتہ سن جانا ہے اسی میں وہ سارا جواب ہے اس کا پہلے کوئی کچھ بیان کیلئے سمجھے تمہید ہے اب مقصود ہے اب سمجھو جی اب سمجھو جی مشرق لوگ جاتے ہیں شاہ شاہ بلی اللہ محدث تہلویر بی اللہ علیہ وسلم آلفہ و ضرق کبیر میں لکھا مشرق لوگ جاتے ہیں وہ جاہل تھے اللہ پاک کو سمجھتے تھے باد شاہ کی طرح کیونکہ ان کو پہچان خالق تھی رکھنے وارے کسی رب کی خبر رکھنے وارے نے خدا کے مطالق نہ بتایا جاہل تھے جہالت سے جو اندر فیال آگیا خدا کے لئے دودھ رہا چاہتے تھے مشرق سمجھتے تھے خدا کو بڑے بادشاہ بادشاہ کی طرح اب وہ یہ سبجھ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ سارا ملک پسم جو وہ چلا رہا ہوتا ہے ایسے لیکن وہ چلانے میں مہتاز ہوتا ہے وزیروں کا مشیروں کا سبحان اللہ ایسے کللہ انوا کھو تو سب ان کی چلا رہیتے ہو مکر نہیں توجہ نہیں فرمائی شاہ علی اللہ فرماتے ہیں یہ سمجھتے تھے بادشاہ کی طرح تو بادشاہ جو ہے وہ ٹھیک ہے بڑے بڑے کام خود کرتا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے کام کروانے کے لئے اس نے عملہ چھوڑا ہوتا ہے تو مشرق لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے خدا اللہ جو ہے وہ بڑا بادشاہ ہے اور جو ہمارے خدا وہ شریک ہے یہ اس کا عملہ ہے اکیلہ نہیں چلا سکتا ان کے چلا ان کا محتاج ہے چلانے میں کچھ نہ کچھ اس کو لوڑ ہے ایم کو ساتھ ملا کر چلانے میں محتاج ہے ان کا جس طرح بادشاہ عملے کا محتاج ہوتا ہے اکیلہ نہیں چلتا وہ کہتا تھا بڑے کام خدا کرتا ہے جس طرح کے بادشاہ بڑے کام خود کرتا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے کام نیچے عملہ چھوڑا ہوا ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے وہ پکڑ دکل کر رہا ہے وہ گولی مار رہا ہے وہ فسادہ دے رہا ہے وہ فلان کر رہا ہے وہ فلان کر رہا ہے ہزار ہوں عملہ اس سے اللہ کو چھوڑے ہوئے ہیں تو وہ سمجھ دے کہ یہ جو ہمارا ہے نا اللہ یہ ہے بڑا خود پانچاہ اور جو ہمارے خدا ہیں وہ سارے ہیں اس کے وزیر مشیر عملہ وہ چلانے میں ان کا محتاج ہے بڑے کام وہی کرتا ہے چھوٹے موٹے ان سے کرواتا ہے سمجھ نہیں آرہے ہیں چھوٹے موٹے کام ان سے کراتا ہے اب بات کو سمجھنا وہ سمجھتے تھے ظالم کہ خدا بنانے میں اگرچہ محتاج نہیں لیکن چلانے میں چلو موٹے موٹے کام چلانے میں وہ محتاج نہیں ہے لیکن چھوٹے چھوٹے میں تو ہے نا آخر اتنا بڑے خدائے اوف ای اونا دا اندر دا حال کرتا انی بڑے خدائی جو آخر چلانے ہوئی کلنے آنے خیر کھئی نہ چلتی سبحان اللہ سبحان اللہ خوبہ موٹے اونا دا حال کرتا ہے وہ یہ مانتے تھے آپ جو یہاں پر بولے تمہیں چیلنج کریں تو قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں پیدا کرنے مانتے ہیں جب پیدا کرنے مانتے ہیں مانتے ہیں خالق بھی مانتے ہیں مدبر بھی مانتے ہیں پیچھے کیا رہا تو ہر چیز میں اس کو مانا تم کیا کہہ رہا ہو تم کہہ رہا ہو مانتے تھے چلانے میں خدا ایسا ہمارے خداوں کا موتاج اور یہ عمل ہے اس کا بار سمجھو اب میں اس کو ثابت کرنے کی ایک قرآن کی آیت پر ہوں گا ایک بخاری مسلم کی حدیث پر بات ایسی کرو جس کے آگے بولنے کی گنجائش ہے برہ تکبیر برہ رسالہ عقبضہ مہل سننہ عرصے سید امام علی شاہ سرکار ولیکن ظلمتم ان اللہ لا يعلم کثیر ممہ تعملون اللہ قیامت باردن مشرکون سفر مائے گا لیکن تم یہ گمان رکھتے تھے یہ بہت سی باتیں ہیں تمہاری چھپی ہوئی جن کو اللہ نہیں جانتا توجہ رکھنا اللہ قیامت والے دیں مشرکون سفر مائے گا تم یہ گمان کرتے تھے کیا ان اللہ لا يعلم کثیر ممہ تعملون اللہ بہت سے تمہارے کاموں بونے جانتا اللہ بہت سے تمہارے کاموں بونے جانتا یہ تم تمان خالق کے متعلق رکھتے تھے اس آیت نے بتا دیا وہ اللہ کا علم قلی نہیں مانتے تھے جب علم نہیں مانتے تھے تو قلی خدرت کیسے مان سکتے ہیں اس چیز کو بل جانتا نہ ہو اس پر طاقت اور خدرت نہیں رکھ سکتا علم کی نفیت کیاں سے خدرت کی نفی ہو گئی خدرت کی نفی ہو گئی خدا کو آج مان لیا نیاز مان مان لیا تو بہت سے پاتے نہیں جانتا جب نہیں جانتا تو اس نے اپلا چھوڑا یہ آیت نمبر بائیس کیتنا؟ بائیس سورت فس سلطیس کو کہتے ہیں اور حامین سبتہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ دو نام ہے اس سورت میں اللہ بات میں بتایا مشرق اللہ کے مطالق ایسا بدزا عقیدہ رکھتے ہیں اب اس کی وضاحت مزید بخاری مسلم کی روایت سے کرتا ہوں سبحان اللہ بلو اخراج احمد تفسیر و علمانی اتا کر بیٹھ رہا ہوں اخراج احمد والبخاری والمسلم والترمزی والنسائی والجماع سبحان اللہ بخاری، مسلم، ترمزی، احمد اور ایک جماعت محدثین کی جریبات کر رہی ہیں حضرت عبداللہ بن مسئول صاحب کندو مستثلن ویستار القعب فجاہ ثلاثتنا فرن قرشین وثقفیان وثقفین وقرشیان کثیر اللہ مبتونیم قریب عفت قلوبیم فدقلنم بکراملنم اسمحو فقال احدهم اترون الله يسمع کلامنا هذا فقال الاخر اینا اذا رفعنا اصوات لا يسمعه واذا لم نرفع لن يسمع فقال الاخر ان سمع من رشای ان سمع اخو الله فقال الاخر ان سمع اللہ علیہ وسلم فاندر اللہ تعالی وما کنتم تستقرن ایشادا علیکن سمعکم ولا ارسارکم لا قول ہی سمعانا من الخاسرین فقال الاخر ان سمع فقال الاخر ان سمع فقال الاخر کہتا ہے جو آہستا آہستا بولتا ہے اس کا تو پتا نہیں جب اوشا بولتا ہے تو اس کا پتا جل جاتا تیسرا بولتا ہے اگر ایک سن لیتا ہے اوشی سن لیتا ہے تو پھر آہستا بھی سن لیتا ہے اللہ کے راک کراتا ہے پھر آپ اس سن لیتا ہے یہ پہروہ محباب ہیں تیرے سیانے بیٹھے سرمکی آرے ہیں ایسے حدیث نے مزاق دی اس آیت نے وظاہت دی حضور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے جا کر آرز کی حضور کی بارگام میں یا رسول اللہ تین شخص ایسے بیٹھے اُن درہ ایسے باتیں کی ہیں اس وقت فرمایا یہ آیت تھی جو میں نے پہلے آپ کو پڑھتے سنائیے حضور پر یہ اتری کہ تم لوگ یہ کمان کرتے تھے کہ تمہارے کافی کرتوں تم کو اللہ نہیں جانتا وہ مسلمانوں پاس سمجھنا اب یہ آیت وہ حدیث یہ ساتھ بتا نہیں کہ بے وقیوف اُشرت اللہ ہمیں جب علم کی کمی سمجھتے ہیں تو اُس کو بندوں کا اُچھنا کچھ محتاج سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں اور جب کوئی خالد کو نیازوان سمجھے تو پہلے بتا چکا ہوں مُشرت ہو جائے گا اللہ کے فضل سے کوئی مُسردان اللہ کو کسی ایک ذرے میں جاہے نہیں سمجھتا سمجھتا ہے اللہ ہر چیز اور ہر خلیے کو جانتا ہے ہر تاقت قدرت رکھتا ہے اور ایک شیط قدرت رکھتا ہے لہٰذا مُسردان ملتے ہیں یہ اللہ بے نیاز ہے مخلوق بے نیاز ہے اسی وقت اللہ بے نیاز ہے مخلوق بے نیاز ہے وہ محتاج نہیں یہ بے پرواہ نہیں اسی وجہ سے یہ نہ شریک کہتے ہیں نہ الہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں عبد بندے اور غلام اس کو اب seventh مل جائے پھر بھی موحتاج ہی رکھتا ہے آئے 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 عسول اللہ آئے آئے سوکنہ کسٹی دیگے عدرت اللہ مورانا مکھ فضل احمد کسٹی سا آئے شاہ علی اللہ نے بتایا امور عظام میں خدا کو مستقل سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے جزوی محتاجی خدا میں مانتے تھے کہ سارا محتاج پامے نہیں کوٹ نہ کوٹ دے آخر ہے کون سارا کوشی کر رہی اللہ امور عظام اور کلی باتوں میں باقی رہا چجنی باتیں ان میں خدا کو محتاج سمجھتے ہیں بے ریاضی سمجھتے ہیں ریاض من سمجھتے ہیں اب حدیث کا مطلب سمجھتے ہیں بتایا گیا کہ اللہ سے سمجھو اللہ سے کون گیا زمان لفی تھے لیکن فرق کتنا ہے موٹے کاموں میں تو وہ مالک ہے لیکن چھوٹے موٹے کاموں میں یہ بھی کافی کام کرتے ہیں تو شریف کن میں بتایا گیا بے نیازی کچھ نہ کچھ مانتے ہیں کس میں اپنے مابودوں میں اور کاملے کو ہوں وہ مالک میں بتایا گیا کہ اللہ کی بے نیازی بھی مانتے ہیں اس ان کو نیاز مند بھی مانتے ہیں اب دوسرے علمی لفظوں میں نیم و جا جلال قسمی نیم و جا نیاز مندی خالق میں نیم و جا بے نیازی مخلوق میں تو شرد ہو گیا یہی لکھو بتایا منشاہ شرد کیا ہے سنو ادھر لاہور میں توحید کے سیمینار کو بیچارا ایک لمبا ساہے کرتا رہا وہ کیوں ایسے لوگوں کا وقت جا کرتا ہے تو تمہیں سمجھنی آسکتا ہے لوگوں کو خاط سمجھنے جیسے فصلہ خطا وہ تجھے سمجھنی آیا وہ بھی ہم نے سمجھنے حضرت صاحب کا یہی فیل ہے حضرت صاحب تو فیل دیکھے اللہ تعالیٰ حق کی بصیرت حق کی بصیرت آجاتے ایک جماعت اچھو شور ڈالا پس اسلام آر تین میں آئیں گے جنت 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 ہم نے ان کو پہلے کہا ہے تمہاری تو صدوقنیاں نہیں ملیں گی صاحب کی دین میں بصیرت ہم نے کو خیب خیل پہ جائے ایشے ہوا وہ الیکشن کو گیا جو بڑے شور والا تھا اب چوٹے شور والا الیکشن ہوا تو حضرت صاحب کے لہور پہ جتنی سندھوک نے تھی ہاتھ ہی نہیں لگایا الیکشن سمجھن کی جماعت نے انہوں نے کہا جہاں سارا دن دھوپ رہی وہ بندہ شگرر کا دھوان ڈال میں بلیے بھی یہ ہی نہیں آیا کیا کہ انہیں سندھوکریوں کا کرنا ہے اب بچارہ جو اس کا قائد بنا ہوئے میرا خدا پاکہ قوم کیا عجیر ہے قوموں کی امامت کیا ہے قوم کیا عجیر ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں یہ بیچار ہے دولت عقل کے امام وہ صدق قلند اللہ اور اللہ آگئے فرماندہ ہے مسیح جانگر دولت کر دے امام لوگ قوم سمجھ نہیں آسکتی یہ کسے مرد فقیر مہین لما جانتی ہے ہمیں بھی عجیر صاحب نے سمجھا دی مرد فقیر نے ہم نے بتا دیا صندوقری نہیں ملے نہیں آپ کو بچارہ رو رہا ہے نیٹ کھولو اس میں اپنی آئی ڈی سے سہگام چڑھایا زمنی الیکشن دوہزار بائیویس تاریخ مپک پاکستان ہم نے پاکستان کی عزت کو بقا کی خاطر قوم کو جنجھوڑا ملک کے استحقام کے لیے قوم کو جنت کی خوش قبری دی ملک کے استحقام کے لیے حقیقت موں سے نکل جاتی ہے اسرام قدر گیا ملک کے لیے تو ملک کے استحقام کو یہ شتنخہ ہے یہ گنجہ ہے یہ فلانی ہے یہ پپلی ہے وہ ساری کرتے ہیں پھر تو جنت کے دکھر سب کے پاس ہے بیٹے ہیں لیکن اس کے بعد پاکستانی قوم نے جہنم کا راستہ اپنا رہا ہم نے جنت کا ٹھکٹ تک سید گیا لیکن اے لوگوں نے کس کا راستہ اپنا ہے جان نم گا اے پپل پارٹی آرے ہو اور کھانو لیگو اور کھانو لیگو یہ نو پھڑیا نہیں عجیب گا لے جیڑی نو حران دے وہ نو پش گینڈ جو گے نہیں تو میں مسکیل نیخات رہا رہے گرانی کھانو لڑن نو آن بینے جلسے باپکار دے میں یہ حسن کو تو اٹھکتا ہے وہ بہت نہیں پاکتا ہے عزیز پولنگ نے مو میں جموتا ہے جنہوں نے سارے ہمارے جنہوں نے جانے نہیں آنکھیں جانے اور پتا لگے ستر کے میں پہی دے رہے ہیں ہم مسکیل لوگوں وہ لوگ کیا مو دکھائیں گے آیا 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 سنو پاکستانی قوم نے جہنم کا راستہ پھلایا ساری پاکستانی قوم بکہ رہے ہیں سارے جہنم آہا آہا سبکت سارے پیننوں میں جہنم سی جنر جانوی سیال شریف جانوی سیال شریف جانوی سیال شریف جانوی سارے جانوی بلے پر مہر لگا کر جہاد بہشانے اور جنرک بھی آلا مقام پائیں امران خان بیر آئے اللہ تبیشنہ ملہ زندگرہ سیلی سیال شریف جانوی سیلی ملہ زندگرہ سیدو لیکن ہمیں اپنے ہاں سجدو اندر چشتی غلاب اللہ سجدانا دستا آتے تو وہ مارے انہوں ہی تو بھارڈا آتے بلکہ عجیب گل سلاماں میاں جلیل ہے شرک پورا لکھا انہوں نے آگیا یہ ہے ہی کاثر آنی 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 جب آنی 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 لیکن ہمیں اپنے گناہوں کا ازالہ یہ سر بول رہا ہے لیکن ہمیں اپنے گناہوں کا ازالہ آخرت میں کرنا ہوگا اے افسوس قسم خدا بھی بندہ کی کرے اللہ خلانہ تے ہونا تے جڑے اندھے ہوگے تھے دیکھو گائیں اور ساندھے تو چھو خکرے ہوئے اللہ خلانہ پہی یہ ساندھے تو بھترا ہونا ہمی سی پھر کنجرہ گئو تو دن اندھے گدا اللہ خلو جا اپنے پیرانے خلو جا دین سمجھا دیتا ہے اللہ اگر پر علمی دار خلو جا علمی مقام ہے اردو پہ پتہ کو نہیں لکھنا کی لیکھا کھڑا ہے ہمیں اپنے گناہوں کا ازالہ آخرت میں کرنا ہوگا وہ ازالہ اچھے کری دیں کہ آخرت میں کرنا ہوگا یا ہمیں گے بزنک ہوں ہیں انو اندارے کیا جانچیا 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 چاہہہہہہ اپنے رہا ہوں سن کے یہ دار کیوں مرے پہرانیں دیکھتا سی ہرہہہہہ ہرہہہہہہہ بھتر پہ علموں میں وہ دے پر دین ناسیاں زیان ناسیاں جمع پڑا کہ پیاںشاہ شاہب اور مالی پہ پسے پچھے کیا پڑا ہے جس لو شاہب اور مالی ایک دن میں ہمارے کے انہوں نے دسیا تھا انہوں نے کہا میں آج امریکہ دے خلاف خیال کی تھی باہر آگے پولس کری سکتے اور آگے مرک صاحب پاکستان دے خلاف بول سکتے ہیں امریکہ دے خلاف نہیں پولتے ہیں کہ سب ملزاد بھی کر گیا نا میرے سامنے قرآن پر اے اونے میں نمیان کیا لیکن ہمیں اپنے گناہوں کا آخرت ازالہ آخرت میں کرنا ہوگا ہماری جت و جہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پہ لانا ہے تخت پہ لانا ہے یار گل سنو سا رہے جانبی ہو گئے تخت حال تخت تے لیاؤنا ہے یعنی چھٹے آہلے پھر ہوئی نہیں ہماری پہ لانا ہے ہماری پہ لانا ہے سا رہے جانبی بات گیا ہے پاکستان آسان جنل دا ٹکٹ لے کے پھر گیا ہے لیکن اکسٹو سے کس ایک نے بھی نہیں خرید دی پیڑے حق تھا میں چھو گیا نا جنل دا ٹکٹ لے بھی نہیں کوئی بھی نہیں خرید گیا سبھان اللہ سبھان اللہ اس سبھان اللہ سبھان اللہ اپنی بات کر رہے ہیں اپنی بات کر رہے ہیں وہ سمجھ آگئی نہیں گیا اور توہانو وہ حدیث یہ سمجھ آگئی کہ شرک بن دائے یا تے خالق کے دنیا مندی یا مخلوق کے دنیا کہ کافرے سمجھ دے سانو مشرک کہ ہونو بھی سمجھ دے کہ اللہ پاک محتاجی ہے وہ مخلوق دا محتاج ہے چھوٹے چھوٹے کمائے جاتا کافی ساری اگلہ نہیں جانے گا تو مسلمان کوئی بھی ایسا نہیں جڑا یقیدہ رکھے لہذا مسلمان کے پاس منشاہ توہید ہے منشاہ شرک نہیں جب نہیں تو جلال الدین قسمی ہو یا کوئی ملا ہو آپ ان سے کہتے ہیں خدا کا خوف کر خود توبہ کر ہمارے پاس آہ اگر یہ موضوع ہدایت بن جائے تو تو توبہ کر لیں اگر کوئی اور اشکال رہتا ہے تو انشاءاللہ ہم سب جانے کے لئے لئے اللہ جللہ شانو ہو سابروں قائم دائم فرماوے ہمارے پاس آہ ہمارے پاس آہ